اسلام علیکم دوستوں ویلکم ٹو مائی چینل دوستوں آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہیں آپ کی خدمت میں برطانوی صحافی ڈیویڈ روز نے شابہ شریف سے متعلق نیا ٹوئیٹ دے دیا ہے ٹوئیٹ کرتے ہوئے اس نے بہت کچھ انکشافات کیے اور بہت بڑی باتیں بھیگی آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نئے ہیں تو ہماری چینل کو نیچے جو ریڈ بٹن دکھ رہا ہے اس کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی نظر آ رہا ہے اس کو بھی ہٹ کر دیں تاکہ ڈیلی نیوزز اپلیٹس جاب کی انفارمیشن اس کے ساتھ ساتھ موٹیویشنل اور انسپریشنل ویز آف لائیف کی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں تو چلتے ہیں آگے اپنی ٹوپک کی طرف برطانوی صحافی نے شہبہ شریف کے بارے میں پھر ٹوئٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہبہ شریف نے برطانیہ کے ہائی کمیشنر سے ایک دن ملاقات کی اس سے ایک دن پہلے نیب نے عدالتی ریفرنس جاری کیا جس میں انہوں نے اور ان کے بیٹوں نے تین پوائنٹ تین بلین اور سات پوائنٹ تین بلین روپے کی منی لانڈرنگ کی اور ان کی معلوم آمدنی سے غیر متناسب آساسیں حاصل کیے مجھے حیرانگی ہے کہ جناب ہائی کمیشنر اس سے آگاہ ہوں گے اطلاعات کے مطابق سابق وزیراعلا پنجاب و قائد حضب اختلاف شہبہ شریف کے داماد علی عمران نے برطانوی اخبار ڈیلی میل اور صحافی ڈیویڈ روز کے خلاف لندن میں حتک عزت کا دعویٰ کر دیا علی عمران نے مقدمے میں ڈیلی میل کی جانب سے آئید کرپشن کے تمام الزامات کو رد کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی حکومت نے انتقام کی خاطر ڈیلی میل کو استعمال کیا اور ڈیلی میل نے جان بوجھ کر بغیر تحقی کرپشن کے الزامات لگائے علی عمران کا کہنا ہے کہ ڈیلی میل میں چھپنے والے الزامات کا یا ان کے اندر جو بھی پرنٹیڈ مقدمات ہیں سیاسی انتقام تھے جس پہ جس بیجا میں رکھے گئے اور افراد پر تشدد کر کے میرے خلاف بیانات لیے گئے جبکہ ڈیپارٹمنٹ آف انٹرنیشنل ڈیولومنٹ ڈی آئی ڈی ایف آئی ڈی کے فنڈنگ سے کبھی میرا کوئی تعلق نہیں رہا خیال رہے کہ چودہ جولائی 2019 کو برطانوی اخبار ڈیلی میل نے دعویٰ کیا تھا کہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کی خاندان نے زلزلہ متاثرین کو ملنے والی برطانوی امداد میں چوری کی رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ شہباز شریف دورے میں برطانوی امدادی ادارے نے لگ بھگ پچاس کروڑ پاؤنڈ پنجاب کو دیئے جبکہ ڈیلی میل کے صحافی ڈیویڈ روز کہتے ہیں کہ وہ ثابت کریں گے کہ شہباز شریف کی فیملی نے واقعی غریب اور زلزلہ سے متاثرین کے لیے آنے والی خطیر رقم اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر کے ذاتی استعمال میں لے آئے تھے واضح رہے کہ برطانوی صحافی ڈیویڈ روز نے ڈیلی میل میں ایک آرٹیکل شائع کیا تھا جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ برطانیہ کی غیر ملکی امداد میں پوسٹر بواہے کے طور پر استعمال ہونے والے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کی خاندان نے زلزلہ متاثرین کے لیے دی جانے والی امداد میں سے چوری کی شہباز شریف پر زلزلہ متاثرین کی امداد اور چوری کرنے کے بارے میں بھی الزامات تھے امداد چوری کرنے کی برطانوی الزام کی شہباز فیملی کی طرف سے تردید کی گئی شہباز شریف کے بیٹے سلمان شہباز نے کہا کہ ان الزامات کے کوئی ثبوت نہیں ہے یہ سب حکومتی پرپاگینڈا ہے جو ان کو وضنام کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے شہباز شریف نے اس کے پیچھے لیگل نوٹس بھیجنے کا اعلان کیا تھا تو اب دیکھتے ہیں دوستوں آگے کیا ہوتا ہے کیا شہباز شریف اپنے بیان پر قائم رہتے ہیں کیا شہباز شریف واقع بے قصور ہیں ڈیلی میل کی اور ڈیویڈ روز کی یہ نئی ٹیوٹ نے پھر سے ان کے لیے کافی سوالات کھڑے کر دیئے ہم رکھیں گے آپ کو ہر نیوز سے آگا اور ہم تک جو نیوز پہنچتی ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ بروقت اپنے آڈیونس تک آپ تمام چاہنے والوں تک پہنچاتے ہی رہیں تو آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام سے دوستوں سے گزارش ہے اور اس ویڈیو کی اختتام اس امیل سے کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور اچھا لگا ہوگا اور آپ اس ویڈیو کو ضرور بزرور آگے شیئر کریں گے لائک کریں گے اپنے بہترین کمیٹ سے ہمیں آگاہ کریں گے تو جو دوست نئے ہیں ان سے بھی گزارش ہے پیار بھری ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اس میں آپ کو بہت ساری چیزیں ملٹیپل تاسک ملیں گے جیسے ڈیلی جوبز کے حوالے سے ڈیلی اپ ڈیٹڈ نیوز آپ کو بریکنگ نیوز آپ کو ملتی رہیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو موٹیویشنل اور انسپریشن کے حوالے سے بھی ویڈیوز ملیں گے انگلیش لینگویج گرامر اور انگلیش کو کیسے آسانی سے سیکھا جائے اس کے ٹریپس ہیں طریقے ملیں گے اسٹیڈی کے حوالے سے آپ کو بہت سارے ٹیپس ملیں گے تو امید کرتے ہیں آپ ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے اور انشاءاللہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گی آپ کو بہت سارے ویڈیوز بہت سارے ٹاپکس بہت سارے موضوعات ایک ہی چینل پر دستیاب ہوں گے Thank you so much